السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کی پہلی رات میں شب زفاق یا سہاگ رات میں چھے غلطیاں بڑی بڑی جو مرد عورت کی جانب سے نئے جوڑوں کی جانب سے کی جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے یہ باتیں اگرچہ حیاء اور شرم سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کا پبلکلی بیان کرنا یا سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں ڈسکس کرنا باتچیت کرنا یہ حیاء اور شرم کے خلاف ہے لیکن بیان کرنا اور بتانا بھی ضروری ہے اگر بیان نہ کیا جائے بتایا نہ جائے تو پھر جہالت پر عمل کرتے رہیں گے اور غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی اس لیے ان چھے باتوں کو نئے نویلے جوڑوں تک نئی نویلی دلہن اور دلہا تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ ان غلطیوں سے دور رہیں اور اپنی اصلا کر سکیں پہلی بات یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں پہلی رات میں شوہر بیوی کی ہم بستری کو ضروری سمجھا جاتا ہے اگر کسی جوڑے نے پہلی رات میں سہاگ رات میں شب زفاف میں ہم بستری نہیں کی تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اور سماج اور معاشرے میں غلط اثرات اس کے پڑھتے ہیں اور سماج اور معاشرے میں اس کو بری نگاہ سے تظلیل اور تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حالانکہ پہلی رات میں شوہر بیوی کے درمیان ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے اگر شوہر بیوی کمفٹیبل ہیں اور اپنے آپ کو سکون اور اتمنان اور راحت کی زندگی محسوس کر رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں تو کریں اللہ نے موقع دیا ہے جائز طریقے پر اپنی ضرورت پورا کرنے کا لیکن اگر بیوی کمفٹیبل نہیں ہے یا شوہر کمفٹیبل نہیں ہے کسی میں کسی کی دونوں میں سب طبیعت خراب ہے تو نہ کریں یا اسی طریقے پر بیوی پیریڈ سے ہے تو بالکل قریب نہ جائیں پیریڈ میں تو صحبت کرنا ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے لیکن اس درجہ سماج اور معاشرے میں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلی رات میں ہم بستری نہ ہوئی صحبت نہ ہوئی تو ولیمہ ہی ٹھیک نہیں ہوں گا بالکل غلط بات ہے ولیمے کے ٹھیک ہونے کے لیے ہم بستری ہونا ضروری نہیں ہے شوہر بیوی کی ملاقات کرنا سلام و کلام ہو جانا تنہائی میں ان کی ملاقات ہو جانا ہی بہت ہے کافی ہے اس سے ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ غلطی دور کرنی چاہیے اور جو یہ تصور پیدا ہوا ہے کہ اگر پہلی رات میں ہم بستری نہ کی تو غلط ہو گیا کوئی اپراد کر لیا یا اس سے ولیمہ صحیح نہیں ہوگا یہ غلط تصور اور غلط سوچ ہے یہ اسلامی تصور اور اسلامی سوچ نہیں ہے تو یہ پہلی غلطی ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ بیجا اور بے ضرورت دوائیں کھائی جاتی ہیں مردوں کی جانب سے پہلی رات کی تیاری میں بے ضرورت آپ کبھی شادی سے پہلے شب زفاف اور شادی کی پہلی رات سے پہلے کبھی اس مرحلے سے گزرے تو نہیں ہیں جب آپ اس مرحلے سے گزرے نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کے اندر یہ بیماری اور کمزوری ہے کمزوری اور بیماری کی دوائیں کھائی جاتی ہیں جب آپ کو بیماری ہی کلیر نہیں تو پھر دوائیں کیوں کھا رہے ہیں کیوں آپ بے ضرورت چیزیں قوت مردانی کی کوئی بڑھانے کے لیے کئی مہینے پہلے سے تیاریاں کر رہے ہیں یا تو آپ پہلے اس راستے سے گزر گئے ہیں اور آپ کو اپنی کمزوری کا حساس ہو گیا ہے اگر آپ کو اپنی کمزوری یقینی طور پر معلوم ہے تو پھر آپ دوائیں کریں لیکن عام طور پر لوگ اس راستے سے پہلے نہیں گزرے ہوتے ہیں تو بیماری بھی معلوم نہیں ہوتی جب بیماری ہی معلوم نہیں تو پھر دوائیں کیوں کھا رہے ہیں اور خصوصاً پہلی رات کی تیاری کے لیے تو کیف سول پڑیے چورن ماجون لڈو اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں یاد رکھیں ان بے ضرورت اور بے جا دوائوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان کے نقصانات بوڈی پر دیر میں اثر نظر آتے ہیں اگر آپ تجربے سے گزر گئے ہیں بیماری کا معلوم ہو گیا پھر کسی حکیم سے ڈوکٹر سے میڈیکل سائنس کا سہارہ لے کر کہ اپنا علاج کرائیں جب آپ کو بیماری ہی کے لیے رنی تو پھر علاج کیس بات کا ہے سمجھ آئی بات اس لئے بے جا ضروریات بے جا دوائیں نہ کھائیں اللہ نے فطری طور پر انسان کو فٹ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی خامی اور کمی نہیں ہوتی ہے پہلے سے اپنے ذہن اور دماغ پر اس چیز کو چڑھا لینا یہ خود اپنے آپ کو بیمار بتانے کی شکل ہوتی اس لئے بے جا دوائیں اور بے ضرورت دوائیں کھانے سے بچیں تیسری غلطی تیسری غلطی یہ ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر سہاد رات میں بیوی کے پرائیویٹ پارٹ سے پردہ بکارت زائل ہونے کی وجہ سے بلڈ نہ نکلے تو پھر ایک دوسرے کو ڈاؤٹ فل سمجھتے ہیں مشکوک سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کے تعلق سے انسان کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں پتہ نہیں یہ پاک دامن بھی ہے یا نہیں اللہ کے لئے خدا کے لئے تھوڑی سی تو حیاء اور شرم سے کام لے آج کل پردہ بکارت وہ راستے کی جو جھلی ہوتی ہے وہ تو بہت معمولی سے وزن اٹھانے سے چلنے پھرنے اور بھاگنے دھوڑنے سے زائر ہو جاتی ہے تو پھر بلڈ نہ نکلنے سے اپنی بیوی کو مایوب سمجھنا اور مشکوک سمجھنا اور اپنی بیوی کی پاک دامنی پر انگلی اٹھانا یہ کہاں کی سمجھ داری ہے اس لئے بلڈ نکلنا ضروری نہیں ہے نکل جائے تو ٹھیک نہیں نکلے تو بھی اس کی پاک دامنی پر شک نہیں کرنا چاہیے پاک دامنی میں شک کر کے ایک دوسرے کی شوہر بیوی اپنی آنے والی لائف اور زندگی کو خراب کر دیں اس لئے ایسا ایک دوسرے کے بارے میں بالکل نہ سوچیں نکل جائے تو ٹھیک ہے نہ نکلے تب بھی وہ پاک دامن ہیں اس کی پاک دامنی پر شک نہ کریں چوتھی بات ایک دوسرے کی شادی سے پہلی زندگی کے بارے میں ڈسکس نہ کریں ہوتا کیا ہے پہلی رات میں ہی تمہاری کیسی کٹی کتنے بائی فرینڈ تھے کتنے گل فرینڈ تھے کس کس سے تعلقات تھے ایک دوسرے کی زندگی کو قریدنا شروع کر دیتے ہیں خامیوں کو معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ رات جو پیار اور محبت کے پیدا کرنے کی تھی پہلی ملاقات کی رات تھی جس میں ایک دوسرے کیلئے بننے اور ایک دوسرے کو اپنے حوالے کرنے کی رات تھی زندگی کے پہلے پارٹ کھول کر کے کمزوریوں کو جان کر کے پہلی رات میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کی زندگی پہلی زندگی کے بارے کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ کو کیا ملے گا اس سے اگنور کیجئے اب انہوں نے ایک دوسرے زندگی آپ کے ایک دوسرے کے حوالے کیے اب ایک دوسرے کے لیے محافظ بنیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی خوشی کے ساتھ گزاریے پرانی والی زندگی اور سابقہ شادی سے پہلی والی زندگی کو ڈسکس کرے کے کیوں اپنی ٹینشنیں بڑھا رہے ہیں اس لئے ایسا بھی نہ کیا کریں اور پانچویں غلطی ہے جسمانی ضرورت کے لیے ٹوٹ پڑنا شادی کی پہلی رات میں خصوصاً مردوں کی جانب سے ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو اتمنان میں لیے بغیر اس کو اپنائیت کا احساس کرائے بغیر اس پر درندوں اور جانوروں کی طرح جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں خدا کے لیے وہ آپ کی ہے آپ اس کے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کے نظام کے مطابق حلال ہیں چاہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کریں لیکن اس پر جانورپن اور درندگی دکھانا حتیٰ کہ ایک دوسرے کی صحت کا بھی خیال نہ کرنا بہت سے واقعات تو ایسے سننے ماتیں پیریڈ کبھی نہیں خیال کیا جاتا ہے ناباقی کا جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا اور اسی پیریڈ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر گزرتے ہیں لوگ ایسا کیوں کر دیں زندگی گزارنی ہے آپ کو ساتھ میں رہنا ہے روزانہ یہ مواقع دن و رات میں میں اس سر آپ کو آئیں گے تو پھر ناباقی کے زمانے میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں اور درندگ بن کر کے جانوروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے کئی واقعات تو ایسے سننے میں آتے ہیں کہ پہلی رات کی زیادتی کی وجہ سے عورت کو لڑکی کو ہسپٹرلائز ہونا پڑتا ہے خدا کے لیے تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیا کریں اور چھٹی بات یہ ہے کہ پہلی رات کی کہانی ایک دوسرے کے بیوی عورت اپنی سہلیوں میں جا کر کے اور مرد اپنے دوستوں میں جا کر کے خوش ہو کر کے پوری سناتا ہے ارے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یہ حیاء کی اور شرم کی باتیں ہیں یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں میں خود حیاء اور شرم محسوس کر رہا ہوں کرتے ہوئے اور شوہر بیوی وہ اپنے دوستوں میں یہ اپنے دوستوں میں پوری رات کی کہانی اسٹوری بنا کر کے سناتے ہیں اور سب دوست اور حباب تھٹھے مار مار کر کے سنتے ہیں یاد رکھیں شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں اور یہاں جا کر کے پردے پھاڑے جا رہے ہیں پردے چاک کیے جا رہے ہیں باہر جا کر کے کیوں ایک دوسرے کی سٹوری اور حالات اپنی رات کے گزرے ہوئے کیوں سناتے ہیں کسی کو کیا فائدہ ہے اس سے یہ ایسی غلطیاں ہیں پہلی رات کی جن کو ہمیں صدھارنے کی ضرورت ہے شوہر بیوی کے لیے پردہ بنے بیوی شوہر کے لیے پردہ بنے پردہ چاک نہ کریں پردہ بنے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اگر اس پر ڈسکس نہ کی جائے یہ بتائیں نہ جائیں آپ کو تو پھر آپ یہ یوں ہی چلاتے رہیں اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتانے کی یا ان کے دوستوں کے دریئے یا جو بھی اس طریقے کا انسان معاشرے میں ہو اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے تاکہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ